بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ہمیپیتک ڈاکٹر کامران جمشید آج ہم نے دعوت دیئے ڈاکٹر مختار احمد صاحب کو جو پرنسپل ہیں پاکستان سینٹر ہمیپیتک میڈیکل کالیج فارگ مین کے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ ڈی ایچ ایم ایس تھرڈ یئر میں کون کون سے سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں جی ڈاکٹر آج میں آپ کے پاس اس لئے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کو بتاؤں کہ ہم ڈی ایچ ایم ایس تھرڈ یئر کے اندر کون کون سے مضامین پڑھاتے ہیں اور سکھاتے ہیں بنیادی طور پر ہمارے پاس تھرڈ یئر کے اندر پانچ سبجیکٹس ہیں جن میں سیکالوجی ہیتھالوجی گینکالوجی ہومپیتک مٹیریل میڈکا اور ہومپیتک فلسفی ہیں ان پانچ سبجیکٹس میں سے تین سبجیکٹس ایسے ہیں جن کو ہم بیسک میڈیکل سبجیکٹس بھی کہتے ہیں ان میں ہیں سیکالوجی پیتھالوجی اور گینکالوجی دو سبجیکٹ ان کو ہومپیتک سبجیکٹس بcause ہومپیتک مٹیریل میڈکا اور ہومپیتک فلسفی سب سے پہلے سیکالوجی کی بات کر لیتے ہیں اس سیکالوجی کے اندر ڈی ایک ایم ایس کے سٹوڈنٹس کو کیا کیا پڑھایا جاتا ہے بسیکلی سیکالوجی کا مطلب ہے نفسیات یعنی ذینی علم یعنی اس کے اندر ہم جو ٹاپک پڑھاتے ہیں اس کے اندر ذین سے ریلیٹڈ تمام قفیات تمام علامات وہ کیسے ذینی بیماری ہوتی ہیں ان کے سباب کیا ہیں ان کے علامات کیا ہیں مثلا انزائٹی کیا ہے ڈیپریشن کیا ہے اموشنل چینجز کیا ہوتی ہیں بیہیویئر چینجز کیا ہوتی ہیں اس کے اندر فرسٹیشنز کیا ہوتی ہیں اور اس کے اندر جو ذینی امراض ہیں وہ مائنر کون سے ہوتے ہیں اور میجر کون سے ہوتے ہیں ہم ان کو دو گروپس کے اندر ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں پہلا گروپ نیروسکل آتا ہے جو کہ مائنر نیلنس ہوتی ہیں اس کے اندر انزائٹی ہے اس کے اندر فوبیا ہے اس کے اندر آپسرکشن ڈیسارڈرز ہوتے ہیں اور دوسرا گروپ جو کہ میجر علنیس ہوتی ہیں ان کو ہم سرکوشس گروپ میں رکھتے ہیں اس کے اندر شیزوفرینیا ہے اس کے اندر مینک ڈپریسیف سائکوشس ہے یہ میجر علنیس کراتی ہیں اس لیے کہ جب ان بیماری میں کوئی مریض مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر وہ خود سے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا ہے بلکہ اس کے رشتہ دار اس کے دوست اس کو لے کر جاتے ہیں اور پھر جا کے اس کا علاج ہوتا ہے دوسرا سبجیکٹ ہے تھرڈیئر کے اندر وہ ہے پیتھولوجی پیتھولوجی دو الفاظ کا مجھوہ ہے جیسے پیتھو اور لوجی یعنی پیتھوکمین بیماریاں اور لوجی کے علم یعنی بیماریوں کے متعلق علم اس سبجیکٹ کے اندر ہم بیماریوں کی سٹڈی کرتے ہیں یعنی یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بیماری جو پیدا ہوئی ہے اس کا سبب کیا ہے اس کی کاز کیا ہے اس کی اٹیالوجی کیا ہے اس کی سمٹمز کیا ہیں ان کو تفصیل سے ہم سسٹم وائز دسکس کرتے ہیں مثلا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ڈیجیسٹس سسٹم کی کون کون سی بیماری ہیں میدیز ریزلیٹڈ کون کون سی بیماری ہیں آتوں کی کون کون سی بیماری ہیں لیور کی کون کون سی بیماری ہیں جیسے کسی کو ایپیٹائٹس ہو جاتا ہے کسی کو لیور سیروسوس ہو جاتا ہے کسی کے لیور کا سائز بڑھ جاتا ہے اسی طرح جہاں وہ گردوں کی بیماری ہیں تو یہ تمام بیماریاں جہاں وہ اس سسٹم کے تحت ڈسکس کی جاتی ہیں پھر ہم اس کے اندر سرکولیٹری سسٹم سے ریلٹڈ بیماریاں جیسے دل کے امراض ہیں انجائنہ ہے جیسے دل کی سوزش ہے جیسے دل کا سائز بڑھ جانا ہے یہ تمام بیماریاں جہاں وہ اسی پیتھالوجی کے اندر ان کی پوری اٹیالوجی ہے اس کی سٹڈی کی جاتی ہے پھر ہمارے ای این ٹی کے ہیں یعنی ایئر نوز اور تھروڈ کی بیماریاں ہیں پھر نروس سسٹم کی بیماریاں ہیں پھر جوڑوں کی بیماریاں ہیں پھر جتنے بھی امراض ہماری باڈی کے اندر ڈبل پورے ہیں ان کی سٹڈی جہاں وہ اسی سبجیٹ کے اندر کی جاتی ہے اور تفصیل سے آرڈیو ویگل الات کی مزے سے جہاں ہم یہ سٹڈی کرواتے ہیں اس کا دوسرا پورشن جو پریکٹیکل کا ہے اس کے اندر ہم تمام لیب انویسٹیگیشنز جس میں سی بی سی جس کے اندر ایم پی جس کے اندر بی ٹی سی تی جس کے اندر جہاں وہ پلیٹی لیٹس کاؤنٹس اور دیگر ٹیسٹ جہاں وہ شامل ہے یہ ہم اپنے لیبارٹی کے اندر تمام سٹڈیونٹ کو جہاں وہاں پہ کروائے جاتے ہیں تیسرا سبجیکٹ جو میڈیکل بیسک میڈیکل سبجیکٹ ہے وہ ہے گینوکالوجی گینوکالوجی کے اندر جہاں ہم جو عورتوں کے امراض ہوتے ہیں جو زنانہ امراض ہوتے ہیں ان کے متعلق جہاں وہ سٹڈی ہوتی ہے اس کے بھی دو حصے ہیں اس کے ایک تیوری ہوتی ہے اور ایک پریکٹیکل ہوتا ہے تیوری کے اندر ہم زنانہ امراض کو تفصیل سے ان کی اسباب ان کی وجوات اور ان کی علامات کو ڈسکس کرتے ہیں اور پھر اس کے اندر ہم جیسے ابارشن ہے جیسے مسکیریج ہے جیسے ڈسمنوری ہے جتنی بھی بیماری ہیں ان کو اسی سبجیکٹ کے اندر ڈسکس کیا جاتا ہے اور پریکٹیکل کے لیے ہمارے پاس ایک گینی سینٹر موجود ہے جس میں طالبات کو جائے وہ پریکٹیکل سہولد بھی مجسر ہوتی ہے یہ تمام جو اس سبجیکٹ کے اندر جتنی بھی ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اس میں پیورلی ہومپیتھک علیات کے مدد سے جائے وہ ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے یہ تین سبجیکٹ تھے جو میں نے آپ کو بتایا ہے جس کے اندر ہم اپنے وہ بچوں کو جہاں وہ سٹیڈی کرواتے ہیں اور دو سبجیکٹ اس کے اندر ہومپیتھک سبجیکٹس ہیں جن کو ہومپیتھک مٹیریہ میڈکا اور ہومپیتھک فلسٹری کہتے ہیں ہومپیتھک مٹیریہ کے اندر تھارڈیر کے اندر فورٹی فائیو میڈیسن جائے وہ موجود ہیں جن میں پلانٹ سے بھی ہیں اور اس میں انیمل کنگٹم سے بھی تعلق رہتی ہیں منرل کنگٹم سے بھی تعلق رہتی ہیں نوسورز بھی ہیں اور سارکورز بھی ہیں تو ہر ایک دواء کو جائے وہ تفصیل سے کہ وہ دواء کہاں سے آئے کیسے بنی اس کا سورس کیا ہے اس کی علامات کیا ہے اس کی اسیمٹومیٹالوجی کیا ہے کن کن امراض کے اندر کن کن کیفیات کے اندر جائے وہ ان کو استعمال کروائے لیتا ہے یہ تمام سٹیڈی جو ہے یہ مٹیریل میڈکا یہ ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں اور سکھاتے ہیں اور پھر پیٹیکل کے لیے ہمارے پاس آس جاب کے لیے ہمارے پاس ہاسپیٹل بھی ہے اور ہمارے پاس ریسپنسری بھی ہے سپیشلسٹ کلینک بھی ہے جس کا اندر ہم یہ بچوں کو تعلق دیتے ہیں پانچمہ سبجیکٹ ہے ہمارے پاس ہومیوپیتک فیلاسفی ہومیوپیتک فیلاسفی ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کے اندر ہومیوپیتی سے ریلیٹڈ تمام رولز ریگولیشنز قوانین کو جا ہے وہ ڈسکس کیا جاتا ہے مثلا مٹیریل میڈکا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ نے کونسی دوا اس مریض کو دینی ہے آمد بیسز آف سیمٹیمٹالوجی لیکن مٹیریل یہ نہیں بتاتا ہے کہ اس دوا کی پوٹنسی کیا ہوگی اس دوا کی ریپٹیشن کیا ہوگی یہ علم جا ہے وہ ہمیں اومیوپیتک فیلاسی پتہ چبتا ہے کہ دوا کو ریپیٹ کب کرنا ہے دوا کی پوٹنسی کونسی استعمال کرانی ہے کس طرح کے پیشنٹ آئے تو آپ نے کونسی پوٹنسی دینی ہے لو پوٹنسی دینی ہے ہائی پوٹنسی دینی ہے میڈیم پوٹنسی دینی ہے روز کیا ہیں اگر مرض بڑھ رہا ہے دوا دینے کے باوجود اس کی علامات کیا ہوں گی اس کی نشانیاں کیا ہوں گی اور اگر مرض میں کمی ہو رہی ہے تو اس کی کیا علامات ہوں گی یہ سارا علم جا ہے وہ ہم فیلاسی کے اندر اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں یہاں پڑھانے کے ساتھ ساتھ جو ٹاپک بھی پڑھایا جاتا ہے اس ٹاپک کو پھر لیب کے اندر اس کے پریکٹیکلز ہوتے ہیں اور پریکٹیکل کروانے کے بعد ایک مکمل جو طریقہ وہ ذریعہ علاج ہے یا ہم ان کو جو تعلیم دیتے ہیں وہ تفصیل سے اور ہفتے میں چھے دن ہم اپنے بچوں کو یا ڈیلی چھے گھنڈے جو ہے بچوں کو پڑھاتے اور سکھاتے تھینکیو